اٹھارہ سو پچانوے میں نوابزاد علیہ قتلی پیدا ہوئی ان کو ابتدائی تعلیم تو جو اس زمانے میں روائش تھا کہ علماء بلائی جاتے تھے جو قرآن حدیث اور عربی زبان اور فقہ کی تعلیم اس کے بعد کرنال میں ایک سکول تھا جہاں انہیں داخل کرا دیا گیا پانچویں جماعت میں یہ پورے سکول میں اول آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا انام لوگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ساتویں میں داخل کر دیا جائے تو ہی جمٹ اوور سکست کلاس اور ساتویں میں وہاں سے انہوں نے میٹرک کیا اور پھر علیگڑ کالج بھیج دیا گیا علیگڑ کالج سے انہوں نے لاؤ کیا اور پلیٹیکل سائنس میں گریجویشن کی انیس سو انیس میں ان کے والد کا انتقال اور یہ واپس آگے ان کے تعلقات کیونکہ بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ بڑے مقریبی تھے اتنے بڑے نواب ہونے کیا تو انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے اکسفورڈ یونیورسٹی لندن بھیج گیا گیا وہاں کے زمانے کی جب وہ ذکر کیا کرتے تھے نواب زادہ لیاکتلی خان تو کہا کرتے تھے کہ میں جب اکسفورڈ یونیورسٹی پڑھنے گیا تو میرے ساتھ ایک خانسامہ ایک ڈرائیور اور ایک خادم تھا اور جو کپڑے سوٹ ایک دفعہ پہن لیتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہن تھے تو وہاں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ انیس سو تیس میں وطن واپس آتے ہیں اور آکے یہ عملی سیاست میں حصہ لینے شکریہ قائد اعظم محمد علی جنہ اس وقت تک پوری طرح مسلم لیگ سے وابستہ ہو چکے ہیں بلکہ اس کی سربراہی کرنے ہیں اور یہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتے ہیں یو پی سے الیکشن لڑتے ہیں اور میمبر آف دی پروینشل اسیمبلی الیکٹ ہو جاتے ہیں اور شخصیت اتنی دلکش باروب اور جو ہے وہ زیرق ہے کہ اسمبلی انہیں ڈیپٹی سپیکر بھی چون لیتی پھر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونے جاری ہے جس نے تیہ کرنا ہے کہ جو سائیمن کمیشن ہے اور سائیمن کمیشن کی وجہ سے جو نیرور پیوٹ لکھی گئی ہے اس کو کانفرنٹ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے ایک تیس رکنی وفد تیس رکنی وفد تیار کرتے ہیں قائد اعظم اور اس میں یہ شامل